دوستہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ مہین الدین چشتی کون تھے ان کی ابتدائی زن کی کیسے گزری انہوں نے ایک حرام فیل سما کا آگاز کیوں کیا سما کو کس بزرگ نے بند کروایا آپ نے ابتدائی زن کی کیسے گزاری شجرہ نصب کیا تھا کس بزرگ سے علم حاصل کیا کون کون سے ملکوں کا سفر کیا ویسال کیسے ہوا کتنی کتابیں لکھیں آپ کے بعد چشتیاں سسلے کے کتنے خلفائے سسلہ چشتی کا بانی کون تھا خواجہ مہین الدین چشتی نے اپنے نام کا کلوان کیوں پڑھایا یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اکلاک چینل خواجہ سید مہین الدین چشتی فارسی نزاد روحانی پیشوہ وائس عالم فلسفی صوفی اور زاہد نیز اجمیری سسلہ چشتیاں کے مشہور بزرگ تھے ہن کا آبائی وطن سستان تھا تیرہیں صدی کے عوائل میں انہوں نے برسگیر کا سفر کیا اور یہیں بس کے اور تصوف کے مشہور سسلہ چشتیاں کو خوب فروغ بخشا تصوف کا یہ سسلہ کرون وستہ کے ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس طریقت کو کئی سنی اولیاء نے اپنایا جن میں نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو جیسی عظیم الشان شخصیات بھی شامل ہے مہین الدین چشتی کو برسگیر کا سب سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے خواجہ غریب نواز وہ پہلے بزرگ تھے جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کو سما کی طرف فراغب کیا اور تقربِ الہی کی غرض سے حالتِ وجد میں سما کی اجازت دی تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور گیت کی عادی قوالی اور سما کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کریں حالانکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ صد فیصد درست نہیں تھا کیونکہ ان ہی کے سلسلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے علاتِ مسیقی کو حرام قرار دے دیا مہین الدین چشتی کی ابتہیز ان کی کے مطلق بہت کم علمات دستیاب ہیں البتہ جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو اس وقت وستی ایشیا میں منگولوں کا کیر برپا تھا لہٰذا یہ ممکن ہے کہ مہین الدین چشتی نے ان سے بچنے کے لیے ہندوستان کا روح کیا ہو انہوں نے سلطان التتمش کے زمانے میں دیلی میں قدم رکھا مگر بہت محصر مدد کے بعد اجمیر تشریف لے گئے اسی مقام پر وہ اے سنت کے حملی مسلک کے عالم اور اہلِ باطن خواجہ عبداللہ انساری کی تحریروں سے بہت متاثر ہوئے خواجہ عبداللہ کی اسلافِ صوفیہ کی حیات و حالات پر مشہور کتاب طبقات الاولیاء کا خواجہ مہین الدین چشتی کی شخصیت اور ان کے ظاہر و باطن کو سوارنے میں اہم کردار رہا اس کتاب نے انہیں دنیا کو دیکھنے کا نیا نظریہ دیا اسی زمانے میں وہ اجمیر میں صاحبِ کرامت بزرگ کے طور پر مشہور ہوئے آپ یاروں سے اکتالیس کو جنوبی ایران کے علاقے سستان میں پیدا ہوئے آپ کا شجرہ نصب علی ابن ابی طالب سے جا ملتا ہے آپ کے والد سید گیاس الدین امیر تاجر اور باسر تھے ال سید گیاس الدین صاحبِ سروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زائد شخص بھی تھے دولت کی فراوانی کے باوجود مینودین چشتی بچمن صحیح کنات پسند تھے مینودین کی والدہ کا اسمِ گرامی بی بی سیدہ مانور ہے نصب سید مینودین چشتی الاجمیری بین سید گیاس الدین بین سید سراج الدین بین سید عبداللہ بین سید کریم بین سید عبدالرحمان بین سید اکبر بین سید محمد بین سید علی بین سید جعفر بین سید باکر بین سید محمد بن سید علی بن سید احمد بن ابراہیم بن امام موسیٰ قاظم بشمن آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد یاسو دین سے حاصل کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی بعد اس کے ابھی تعلیم جاری تھی کہ جب آپ کی عمر صرف پندرہ سال تھی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ایسے لمحات میں آپ کی والدہ سیدہ بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا ایک سال یہ گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ سیدہ بی بی نور بی حال کے حقیقی سے جا ملی آپ سید خواجہ مہین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے والد کی افات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورسے میں ملی تھی والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا تعلیمی سسلہ منقطع ہو گیا آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہ تھا ایک دن خواجہ مہین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم کندوزی کا گزر ہوا آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم کندوزی کے ہاتھوں کو بوسا دیا ابراہیم کندوزی ایک نوجوان کے جوش اقیدت سے بہت متاثر ہوئے انہیں نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند ویہ کلمات کہہ کر آگے نکل گئے تو آپ نے ابراہیم کندوزی کا دامن تھام لیا سید ابراہیم نے محبت برے لہجے میں پوچھا اے نوجوان آپ کیا چاہتے ہیں خواجہ مہین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام فرمائیں کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ ابراہیم کندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ کے پھر چند لمحوں بعد انگوروں سے برے ہوئے دو تھال مہین الدین چشتی نے ابراہیم کندوزی کے سامنے رکھ دئیے اور خود دست بستہ کھڑے ہوگئے ابراہیم کندوزی نے اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خوش ٹکڑا نکال کر مہین الدین چشتی کے طرف بڑھایا اور فرمایا وہ تیری مہمان نوازی تھی یہ میری فقیر کی دعوت ہے اس کے بعد انہوں نے باغ فروخت فرما کر اس کی رقم کو غربہ و مساکین میں تقسیم فرما دیا مزید حصول دین کی خاطر سفر کیا اور اپنے جائے ولادت کو خیر آباد کہا دیا علومِ ظاہری بعد ازہ آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیلِ علم کے لیے خورستان کو خیر آباد کہا دیا اور آپ نے سمرکند بخارہ کا روح کیا جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علومِ ظاہری میں مہارت حاصل کی علمِ باطنی علومِ ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا روح کیا اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان حارونی کی خدمت میں آئے خواجہ مہین الدین چشتی اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً اڑائی سال رہے آپ پیروں مرشد کی خدمت کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑھ دے اپنے مرشد عثمان حارونی کے کہنے پر آپ مکہ بھی تشریف لے گئے اسفار سفر بغداد کے دوران آپ کی ملقات شیخ نجم الدین سے ہوئی علیہ کرام میں شیخ نجم الدین کا مقام بہت بلند ہے مہین الدین چشتی اڑائی ماہ تک شیخ نجم الدین کے ہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیضیاب ہوئے اس کے بعد مہین الدین چشتی بغداد میں شیخ عبدالقادر جلانی کی حدمت میں حاضر ہوئے کچھ حرصہ یہاں قیام کیا پھر آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں خواجہ ابو سعید تبریزی سے فیض حاصل کیا ابو سعید تبریزی کو تصوف کی دنیا میں ہمہ گیر شورت حاصل ہے چند دن یہاں گزارنے کے بعد آپ اسفہان تشریف لے گئے وہاں مشہور بزرگ شیخ محمود اسفہانی کی محبت سے فیضیاب ہوئے جب آپ اسفہان سے روانہ ہوئے تو قدب الدین بختیار کاکی جو بھی نو عمر تھے آپ کے ساتھ ہوئے جو بعد میں تاجدارہ ہند کہلائے آپ گنج شکر بابا فرید کے مرشد اور نظام الدین علیہ کے دادا مرشد ہیں بہر کیف مہین الدین چشتی اسفہان سے حرکان تشریف لے گئے یہاں آپ نے دو سال وعد فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو رائے راست پر لائے پھر ایران کے شہر اسطر آباد تشریف لے آئے ان دنوں وہاں ایک مرد کامل سید شیخ ناصر الدین قیام پذیر تھے جن کا دو واسطوں سے سسلہ با یزید بستامی سے جا ملتا ہے چند ماہ یہاں سید شیخ ناصر الدین سے روحانی فیض حاصل کیا پھر حیرات کا قصد کیا یہ شہر ایرانی سرد کے قریب افغانستان میں واقع ہے یہاں خواجہ عبداللہ انساری کے مزار مبارک پر آپ کا قیام تھا بہت جلد سارے شہر میں آپ کے چرچے ہونے لگے جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کی ہر لمحے حاضری کی وجہ سے وظائف اور عبادت الائی میں فرق پڑھنے لگا تو آپ حیرات کو خیر آباد کہہ کر تشریف لے گئے دعوت و تبلیغ سسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور مشہور ہے کہ ہندوستان میں نوے لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے البتہ اس روایت پر بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت شاید نوے لاکھ ہندوستان کی پوری عبادی بھی نہیں تھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوے لاکھ نہ صحیح نو لاکھ یہ نوے ہزار کی تعداد بھی بہت ہے الگرز اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ برے سغیر میں اسلام حملہ آبر نہیں بلکہ صوفیہ ہی لے کر آئے وصال ایک روایت کے مطابق آپ کی تاریخ وفات بارہ سو تیس ہے آپ نائٹی سیون سال حیات رہے جبکہ دوسری روایت میں ایک سو تین سال کی عمر میں آپ کا وصال بارہ سو انتیس میں اجمیر میں ہوا تصنیفات انیس الاروا گنج اصرار دلیل العارفین بیر الحقائق اسرار الواسلین رسالہ وجودیہ کلمات خواجہ مہین الدین چشتی دیوان مہین الدین چشتی مہین الدین چشتی کے کئی حلفہ ہیں جن میں سے چند دیکھ یہ ہیں نمبر ایک قطب الدین بختیار کاکی نمبر دو حمید الدین سید ناگوری نمبر تین فخر الدین بن مہین الدین چشتی نمبر چار جمال بنت مہین الدین چشتی نمبر پانچ محمد یادکار سبزواری نمبر چھے شمس الدین التتمش بادشاہ ہندوستان نمبر سات فخر الدین گردیزی نمبر آٹھ زیاود دین بلخی نمبر نو شاب الدین محمد بن سام گوری فاتح دیلی شجرہ طریقت خواجہ مہین الدین چشتی شجرہ طریقت خواجہ مہین الدین چشتی پانچوی اور چھٹی صدی ہجری میں بعض بزرگان دین نے خرسان کے قصبے چشت میں رشت و ہدایت کا ایک سسلہ شروع کیا جو دور دور تک پھیلتا گیا یہ ہانکائی نظام طریقہ سسلہ چشتیا کے نام سے موصوم ہوا نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو علی بن ابی طالب نمبر تین حسن بسری نمبر چار عبدالواحد بن زید نمبر پانچ فضیل ابن عیاس نمبر چھے ابراہیم ابن عدم البلخی نمبر سات حزیفہ نمبر آٹھ ابو حبیرہ بسری نمبر نو ابو اسحاق شامی نمبر دس ابو احمد عبدال نمبر یارہ ابو محمد چشتی نمبر بارہ ابو یوسف چشتی نمبر تیرہ قدب الدین مودود چشتی نمبر چودہ شریف زندانی نمبر پندرہ عثمان حارونی نمبر سولہ مہیندین چشتی چشتیا سسلے کا بانی کون ہے؟ چشتیا فکرہ اور درویشوں کا مسلک اور سسلہ ہے جس کے بانی حضرت علی کی نوی پوشت میں سے ایک بزرگ ابو اسحاق شامی تھے بعد روایات کے مطابق یہ بزرگ ہندوستان کے شہر چشت میں مقیم ہوئے اور بعد میں شام میں اقامت وزیر ہوئے اور وفات وہیں پائی ابو اسحاق شامی چشتی کے بعد سسلہ چشتیا کا فروغ خواجہ مودود چشتی کے ذریعے بہت ہوا ان کے زمانے میں سسلہ چشتیا بلک سے بغداد و ہند تک پہنچ چکا تھا اس لیے آپ کو سسلہ چشتیا کے امام طریقت اور شیخ الشیوخ بھی کہا جاتا ہے بعض لوگ اس سسلے کا بانی ابو احمد ابدال کو سمجھتے ہیں جو افغانستان کے شہر چشت کے مشہور و معروف بزرگ ہیں لیکن پاک و ہند میں اس سسلے کا مبلغ مہین الدین چشتی کو کہا جاتا ہے جن کے خلیفہ خواجہ قدب الدین بختیار کاکی تھے ان کے خلیفہ بابا فرید گن شکر تھے بابا فرید گن شکر سے آگے چار سسلوں کی اپتہ ہوئی کیا آپ ان کے نام جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کیا خواجہ صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا آپ نے چشتی رسول اللہ والا مشہور واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا جب ایک شخص خواجہ صاحب کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا تو آپ نے اس کی کاملیت چیک کرنے کے لیے اپنے نام کا کلمہ اس سے پڑھایا اس طرح کا ایک کلمہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی اپنے مرید کو پڑھایا برحال دونوں کلمیں غلط ہیں مگر یہ گمان بھی گزرتا ہے کہ یہ کہانی ہی ہے کرام کی خدمت کو زیرو سے ضرب دینا بھی نامناسب ہوگا کیونکہ ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے میں صوفیہ کا اہم کردار رہا ہے تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ